دوستوں پھلوں کے راجہ آم کا موسم آ گیا ہے اور اپنے ساتھ آم کے فائدے بھی لے کر آ گیا ہے گرمیوں میں اس پھل کا مزا کری طرح سے لیا جا سکتا ہے فروٹ سلاد، سموٹھی، جوز، آسکریم، شیک آدھی، ادھکتر ہندوستانی گھر میں آم روجانہ کھایا جاتا ہے گرمیوں میں سب سے اچھی باتیں سمیں ملنے والی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ آم، نیمبو پانی، آسکریم، شیکنجی، تربوج، خربوجہ، کھیرہ، لسی، مینگو ڈرنکس چل چلاتی گرمی سہن کرنے کے لیے ان سب ہی کھانے کی چیزوں کا سیون کرنا جروری ہو جاتا ہے جتنے آنند سے آپ آم کھاتے ہیں کیا آپ نے کبھی آم کے فائدے جاننے کے بارے میں سوچا ہے آم سواد کے ساتھ ساتھ کئی سارے فائدے بھی دیتا ہے کیا آپ نے آم کھاتے سمیں کبھی سوچا ہے کہ آم سے اتنے سارے پوشٹک تطو ملتے ہیں اتنے سارے پوشٹک اہار ہونے کے بعد آم کے فائدے جاننا اور دلچسپ ہو جاتا ہے آم کھانے سے اچھا سواد تو ملتا ہی ہے ساتھ ہی کئی سارے فائدے بھی ملتے ہیں آم کے فائدے سے جڑی ساری جانکاری آپ اس ویڈیو میں پرابت کر سکتے ہیں تو چلیے دوستوں ایک ایک کر کے ساری بینیفیٹس کو جان لیتے ہیں نمبر وان صرف گرمیوں میں آم آنے کا مطلب ہے کہ آم کے فائدے خاص طور سے گرمی جھیلنے کے لیے ہیں آم کھانے کے فائدے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اسے کھانے سے لو سے بچاب ملتا ہے گرمی میں شریر ہمیشہ ہائیڈریٹ رہنا جروری ہے جس سے گرم ہوا نقصان نہ دیں آم کے فائدے ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کرتے ہیں دن میں ایک گلاس منگو شیک یا جوس پینے سے لو لگنے کے آثار کم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی گرمیوں میں کچھے آم کھانے کے فائدے بھی بڑھ جاتے ہیں کچھا آم کھانے سے بھی لو لگنے سے سرکشہ مل سکتی ہے نمبر 2 آم انٹیوکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے آم کا سیون کرنے سے شریر میں انٹیوکسیڈنٹ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس سے فری ریڈیکل کے خطرے سے بچاو رہتا ہے فری ریڈیکل ایسے باہری روب جنک ہیں جو شریر کے سوستھ سیل خراب کر دیتے ہیں لیکن اگر شریر میں انٹیوکسیڈنٹ کی ماترہ اچھی ہوگی تو انٹیوکسیڈنٹ فری ریڈیکل سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں اور ساتھ ہی بچاو بھی کرتے ہیں فری ریڈیکل سے بچاو کے لیے شریر میں انٹیوکسیڈنٹ ہونے جروری ہیں نمبر 3 آم کھانے کے فائدے اس میں موجود پوشٹک تتو کے کارن بڑھ جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سٹرانگ ایمیونٹی کے لیے ویٹامین اے کی جرورت ہوتی ہے جو آم میں پایا جاتا ہے صحیح ماترہ میں ویٹامین اے ہونے کے کارن ایمیونٹی سٹرانگ رہتی ہے جس سے فری ریڈیکل سے لڑنے کی کشمتہ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی فری ریڈیکل کا خطرہ بھی کم ہونے میں مدد ملتی ہے آم میں ویٹامین سی بھی پایا جاتا ہے جو بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے آم میں ملنے والے باقی سبھی پوشٹک تتو ایمیونٹی سٹرانگ بنانے میں کسی نہ کسی طریقے سے جرور مدد کرتے ہیں نمبر فور آم کے فائدے پاچن شکتی سوست رکھنے میں مدد کرتے ہیں آم میں ایمائلیجس نام کا ڈائیجیسٹیو انجائم پایا جاتا ہے جو کھانے کو آسانی سے پچانے میں مدد کرتا ہے سکت سے سکت کاربو ہائیڈریٹ توڑنے میں مدد کرتا ہے ایمائلیجس انجائم پکے ہوئے آم میں خاص طور پر پایا جاتا ہے جس کارن یہ کچھے آم کے مقابلے میٹھے ہوتے ہیں نمبر فائیو کیا آپ کو پتا ہے آم کھانے کے فائدے کولیسٹرول سامانے رکھنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں آم میں نیوٹراسٹیکل پایا جاتا ہے جو کولیسٹرول لیول کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی آم کے فائدے خراب کولیسٹرول لیول کم بنائے رکھنے میں سہائق ہے اور وہیں اچھے کولیسٹرول کا لیول بڑھانے میں مددگار ہے چوہوں پر کیے گیا ہے ادھیان میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جب چوہوں کو مانگیفرن کا سیون کروایا گیا ہے جو آم میں موجود ہوتا ہے تب چوہوں میں کولیسٹرول کا لیول کم نظر آیا ہے نمبر سیکس آپ کو بتا دیں کہ وٹامینیں کی کمی ہونے سے آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے آنکھیں کمزور ہونے پر ہری سبجی، پھل، جوز بھی سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو کبھی آم کھانے کی سلاح دی گئی ہے چاہے آپ کی آنکھیں کمجور ہیں یا نہیں آم کھانے کے فائدے آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں آم میں وٹامینیں پایا جاتا ہے جو آنکھوں کی روشنی سوست بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے نمبر سیون موسم کے انسار کھانا کھانے سے شریر میں بیماری ہونے کے آثار کم ہو جاتے ہیں جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں ویسے ہی ڈائٹ میں بدلاف کر دینے چاہیے گرمیاں شروع ہوتے ہی آم کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ یہ پوشن سے بھرپور ہوتا ہے اور دل صحت مند بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے آم میں مینگنیشم اور پوٹیشم پایا جاتا ہے جو بلڈ پریشر لیول کم رکھنے میں مدد کرتا ہے جس سے دل بھی سوست رہتا ہے جیسے آم کے فائدے دل صحت بنائے رکھنے کے لیے ہیں ویسے ہی بلڈ پریشر بھی ساماننے بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں آم کھانے سے بلڈ پریشر بڑھنے یا گھٹنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر ساماننے بنا رہتا ہے اس لیے گرمیوں میں آم کا سیون جرور کرنا چاہیے نمبر نائن گربہوتی مہلاؤں کو اپنی ڈائٹ کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے جس سے خود کی اور ششو کی صحت اچھی بنی رہے گربہوتی مہلاؤں کو ویٹامینیں کی سب سے زیادہ جرورت ہوتی ہے اور آم میں ویٹامینیں بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود آم کا سیون سہی ماترہ میں کرنا چاہیے جس سے کوئی نقصان نہ ہو اس کے ساتھ ہی آم کا سیون کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے صلاح جرور لیں نمبر ٹین یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ آم وجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ وجن کم کرنے کی راہ پر ہیں تو ڈائٹ میں آم شامل کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں ڈائٹری فائبر پایا جاتا ہے ڈائٹری فائبر کا سیون کرنے سے پیٹ لمبے کے لیے بھرا رہتا ہے جس سے وجن کم ہونے میں مدد ملتی ہے ڈائٹ میں آم شامل کرنے کے ساتھ ساتھ بیلنس ڈائٹ اور کسرت کرنا بھی جروری ہے نمبر الیون ہڈیاں مجبوط کرنے کے لیے ہمیشہ دودھ پینے کے لیے کہا جاتا ہے جو بلکل صحیح ہے لیکن کیا آپ کو پتا آم کھانے کے فائدے ہڈیاں مجبوط کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں آم میں کیلشم پایا جاتا ہے جو ہڈیاں مجبوط بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی سوجن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے نمبر ٹویلو آم کے فائدے توجہ کے لیے بھی کئی سارے ہیں آم سے توجہ کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے آم میں ویٹامینیں بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے جو توجہ کو نمی سے بھرپور اور صحت مند بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں گرمیوں میں بھی صحت مند توجہ کے لیے آم کا سیون کرنا نہ بھولیں اور لاسٹ ہے نمبر تھرٹین گرمیوں میں پسینے، لو، دھول اور مٹی کے کارن بال خراب ہو جاتے ہیں آم میں ویٹامین سی اور کولیجن پایا جاتا ہے جو بالوں کو سوست رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس لیے گرمیوں میں آم کھانے کے فائدے اوشیے لیں اس کے ساتھ ہی بالوں کو سوست رکھنے کے لیے بیلنس ڈائیٹ، ٹیل لگانا، اچھا شینپو استعمال کرنا بھی جروری ہے تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اچھی جانکاری ملی ہوگی تو فرینڈز، ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے دھنیواد اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو انہیں لوگوں کے ساتھ بھی جرور شیئر کریں ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں تھینک یو